اسلام علیہ وآلہ وبرکاتہ اس طرح کی اشیاء پہننے والا ڈالنے والا وہ تو غلط کام کر رہا ہے رسول اللہ علیہ وآلہ کے فرمان کے مطابق این الرقا و التمائما و التیوالا شرکن آب الاسلام نے کڑوں کو منکوں کو تھاگوں کو اور اس طرح کی دیگر اشیاء کو جو برکت کی قرمت سے کوئی انسان پہنتا ہے یا برکت کی قرمت سے نہیں بھی پہنتا ویسے بھی پہن لیتا ہے فیشن کے طور پر بھی تو وہ مشابہت کی وجہ سے حرام ہوگا اور اگر کوئی برکت کی وجہ سے پہنتا ہے تو اس کو ترسول اللہ علیہ السلام نے صاف الفاظ میں شرق قرار دیا ہے اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے تعویز تعویز کیا ہے کہ کاغذ کا کوئی ٹکڑا لے کے اس پہ کچھ لکھا جائے اور اس کو پھر اپنے گلے بازو وغیرہ میں باندھ لیا جائے لٹکا لیا جائے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تعویز کاغذ کا ٹکڑا وہ ہے جس پہ کوئی بھی شرقی الفاظ لکھے جاتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے جس پہ عدد ہند سے لکھے جاتے ہیں جس میں شیعتین سے مدد طلب کی جاتی ہے یا ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ جن کی سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ لکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ نہ ان کی سمجھ آئے اور نہ کوئی ان پہ سوال اٹھائے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیا جائے کہ یہ تو کوئی غلط چیز نہیں لکھی ہوئی تو جن تعویزات اور جن کاغذ کے ٹکڑوں پہ تو یہ شیعہ لکھی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ تعویزات پہننا بھی شرق کے زمرے میں آئے گا اس کی بھی شریعت بار سے اجازت نہیں ہے اور وہ بھی حرام ہیں ان کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے شرق قرار دیا اور ایک حدیس میں آپ نے فرمایا جس بندے نے کسی بھی چیز کو لٹکایا اس کو اللہ تعالیٰ اسی کے سپرد کر دیتا ہے شرق بھی ہے اور بندہ اس کے سپرد بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس کے حوالے سے ختم ہو جاتا ہے دوسری قسم ان تعویزات کی ہے کاغذ کے ان ٹکڑوں کی ہے جن کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی جاتی ہیں اللہ کے اسمائے حسنہ لکھے جاتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت جدہ دعائیں لکھی جاتی ہیں اور پھر ان کو لکھ کر گلے میں رٹکا لیا جاتا ہے یا بازو وغیرہ پہ باندھ دیا جاتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے اور یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ کوئی ہمیں نفع دے گا نہیں برکت کی غرض سے ان کو رکھا جاتا ہے لٹکا جاتا ہے قرآن مجید کو اللہ نے مبارک کہا برکت والی چیز کہا شفاق کہا ہدایت کہا رحمت کہا نور کہا برہان کہا تو یہ ساری چیزیں قرآن کی حوالے سے قرآن مجید میں تو آ رہی ہیں تو اگر کوئی شخص ان ساری برکات کو لیڑنا چاہتا ہے تو اس غرض سے اگر وہ قرآن مجید لکھ کر اپنے گلے میں یا اپنے واضح غیرہ میں لٹکاتا ہے تو اس بارے میں حکم کیا ہے ایک چیز تو واضح ہے کہ قرآنی تعویز اسماع و صفات اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات والا تعویز لٹکانے والا یہ عمل شرک نہیں ہے ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان غیر اللہ سے مدد کا طالب نہیں ہے بلکہ وہ مدد تو اللہ ہی سے مانگ رہا ہے لیکن قرآن قرآنی آیات اور اسماع حسنہ کو تبرک کے طور پر یعنی ان کے ذریعے سے وہ برکت حاصل کر رہا ہے اس لیے وہ لٹکا رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہے رہا مسئلہ یہ جائز ہے کہ نجائز اس بارے میں دونوں رائے رائے سلف میں بھی موجود تھیں اور آج بھی علماء امہ میں موجود ہیں بعضوں کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ قرآن مجید ہدایت ہے برحان ہے برکت والی کتاب ہے کتاب ہدایت ہے کتاب شفا ہے کتاب نور اور ہمارے لئے برکت والی چیز اب مبارک ہے لیکن چونکہ رسول اللہ علیہ السلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید آپ کے دور میں بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا آپ لکھواتے تھے تحریر میں آپ اس کو نوٹ کرواتے تھے لیکن آپ کی آپ کے زمانے میں آپ کے سنت سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے قرآن مجید کہ کسی ٹکڑے پہ یا کسی چیز پہ لکھوا کے کسی کے گلے میں پہنایا ہو یا کسی کو بیچا ہو یہ مثال چونکہ آپ سے نہیں ملتی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب تعویزات کا رد کیا ہے تو اس میں آپ نے عموماً یہ لفظ بولنے ہیں جس نے بھی تعویزات لٹکائے اس میں شرکیہ تعویزات بھی آ جاتے ہیں اور دیگر تعویزات جن پر قرآن یا یہ چیزیں لکھی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں یعنی عمومی آپ کے الفاظ ہیں آپ نے عموماً تعویزات کی تردید فرمائی اور تیسی بات یہ بھی کہی جاتی ہے اور کہی گئی ہے وہ بھی درست ہے کہ ایسے تعویزات جس پہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور سے ثابت شدہ دعائیں اور پھر اسماع صفات لکھتے ہیں وہ پھر آپ جب گلے وغیرہ میں لٹکا لیتے ہیں تو پھر انہی کو لے کہ آپ باشروں میں بھی جاتے ہیں اور قضائے حدود اور ایسے جگہوں بھی جاتے ہیں کہ جہاں پہ گندگی ہوتی ہے یہاں انسان جن جگہوں کو معیوب سمجھتا ہے تو پھر یہ ایک بحرمتی کا اندیش ابھی اس میں موجود ہے تو صحیح اور راجع بات یہی ہے کہ قرآنی تعویزات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور ایک چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے شرک کا ایک رستہ بھی دروازہ بھی بند ہو جائے گا کیونکہ لوگ قرآنی تعویزات کے نام پہ بہت سارا غلط ایسا بھی کر رہے ہیں کہ جن کی اجازت نہیں ہے ایک صد زریعہ بھی ہے یہ اور ایک اور بات اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ قرآن اور اسماعی صفات وغیرہ یہ ساری ببرکت چیزیں ہیں لیکن برکت حاصل کیسے ہوگی ان کو پڑھنے سے ان کو بنانے سے ان پر عمل کرنے سے لٹکانے سے برکت حاصل ہونے کہ اگر دلیل موجود ہوتی تو پھر ہم اس سے اس چیز کو خذکار لیتے لیکن چونکہ اس کی رسول اللہ علیہ السلام سے دلیل موجود نہیں ہے لہٰذا احتیاط والا راجعہ اور صحیح موقف یہی ہے اسی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے ایک مسلمان مومن کو کہ وہ قرآنی تعویزات اور اسماع صفات وارے تعویزات سے بھی بچے ان کو پڑھنے ان کی تلاوت کرنے ان کا ورد وظیفہ کرنے اور ان پہ عمل کرنے کیوں وہ اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے موسیقی موسیقی